پہلے ان کی جو عباد جی ہے علیمہ خان ان کے تھو بھیجے گئے ہیں ریپورٹر کے تھو یہ بیانات آ رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ عمران خان ڈیل کرنا چاہتے ہیں یا کیا بات کرنا چاہتے ہیں پہلے تو آج کی مخدموں کا میں آپ کو احوال بتا دوں ایک مخدمہ آج تھا ہمارا جسے سمن رفض صاحبہ کے پاس جس میں پروٹیسٹ کرنے کی پرمیشن انہوں نے آرڈر کیا تھا کہ ان کو دے دیں سمار والے دن کی اس کو انہوں نے ڈکلائن کر دیا ڈی سی نے اس پہ کنٹیمٹ پرٹیشن فائل ہوئی ہے اور آج کے لئے فکس تھا وہ نہیں آئے اور وہ کل صبح کے لئے پھر دوبارہ فکس ہو گیا دوسری کنٹیمٹ پرٹیشن بھی وہ جلسے کے لئے ہم نے پانچ اگست کے جلسے کی اجازتامہ جو مانگا ہوا تھا اب پانچ اگست ہم نے سوابی میں بھی جلسہ رکھا ہوا ہے یا تو اسی دن یا جو بھی ہمارے لئے سوٹیبل جگہ ہوگی آج جسٹس صاحب نے ان کو واضح طور پر کہہ دیا کہ یا تو شوکاز روپس لینے کے لئے تیار ہو جاؤ یا اس کو ریزولف کر کے کل صبح تک آئیں اور کل صبح کے لئے انہوں نے ان کو فکس کر دیا اور الیکشن ٹیبنل کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ جسٹس آمر فروغ صاحب نے ابھی تک اس میں اسٹے دیا ہوا ہے اور اس پہ فیصلہ نہیں آیا تو جسٹس تارک جہانگیری صاحب نے اب چھوٹیوں پہ جا رہے ہیں اگلے ہفتے سے انہوں نے سپمبر کی تاریخ مقرر کر دی ہے ان کیسز کو دوبارہ مقرر کیا جائے گا لہٰذا وہ کٹکتلی وہ ہمارے کیسز کو ڈیلے کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور آج تک تقریباً چھ مینے انہیں کوئیں فارم فارٹی فائیو فارٹی سکس آج تک وہ جمع نہیں کرائے جو آپ نے سوال کیا ہے عمران خان کے حوالے سے ایک بات آپ پتا دو عمران خان صاحب اس وقت سب سے بڑی پارٹی مقمول ترین پارٹی کے سربراہ ہیں آج ان کی ساتھ پوری عوام پچاسی سے نمی پرسنٹ عوام کری ہوئی ہیں ان کو کیا ضرور پڑی ہے کسی ڈیلنگ کی لیڈر ہے وہ ڈیلر نہیں ہے اور جو ڈیلیں کرنے والے ہیں خواب و نواز شیف ہو خواب و آصف علی زرداری ہو ان سب کے کردار آپ کے سامنے ہیں آج آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ نائی دمی کے حوالے سے دیکھیں گے تو پہلا فیسٹا کیا تھا مرید بلوش صاحب نے یہاں اس کے در یہ انہیں بتا دیا تھا کہ عمران خان کسی جگہ خصوروار نہیں ہو سکتا بکاز ہیس باز انکارسیریٹڈ وہ انڈر کسٹڈی تھے جو انڈر کسٹڈی ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی آپ کوئی چارج نہیں لگا سکتے دوسرا فیسٹا دیا تھا جی ایچ کیو کے حوالے سے لہور ہائی کورٹ آلپنڈی بینچ نے جس پر انہیں کہا تھا کدر ہیں سی سی ٹی بی فوٹیجز انہیں کہا جی نہیں ہیں انہیں ان کی سارت کی زمانتیں کنفرم کی اور اس کو سارے واقعے کو بھی مشکور قرار دیا تھا تیسرا واقعہ آیا جسٹس جمال مندفید صاحب کی سربراہی میں سپرین کورٹ نے فیسٹا دیا حمزہ کیمپ کے مطال نے اور حمزہ کیمپ میں جب پوچھا گیا کہ سی سی ٹی بی فوٹیجز کہاں ہیں انہوں نے کہا جی وہ تو خراب ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا ایویڈنس کیا ہے انہوں نے کہا جی لاہور کا ایک سپائی ہے اس کی ایویڈنس ہے انہوں نے اٹھا کر کے وہ سب کی زمانتیں بھی کر دیں انہوں نے کہا جی سارا غلط ہے تیسرا انہوں نے آپ نے دیکھا محمد عباس جو سرگودہ کے جج تھے یہ کہتے تھے نا کہ ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں کیا کیا اس کے بعد اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ اس کے گھر پہ فائرنگ کی اس کے ریڈر کو اٹھایا اور اس کے ساتھ جس طرح کا تذیب آمیز سلوک کیا اس پہ آج بھی کانٹیمٹ پروسیڈنس لاہور ہائی کورٹ انیشیٹ کی ہوئی ہیں اور ان تمام زمان کو بری کر دیا گیا پھر سب سے آخری فیصلہ ابھی آیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے ڈیوین پینچ کا آپ کو بتائے کہ جو وہاں کا ایڈوکیٹ جنرل ہے اس کا تقریباً چالیس لاکھ روپیہ اس کا پیکج ہے اس پیشل پیکج اس کو دیا گیا لیکن اس کو پہلے تین دن پھر دو دن پھر ایک دن کیلئے ان کو ٹائم دیا کہ جی آپ امنار خان کے خلاف جو فزیکل نیوان دیا گیا تھا نائنس بے کے حوالے سے جو تیرہ مقدمات ان کو گرفتار کیا گیا تھا انہوں نے کہا کوئی ایویڈنس آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کے ایڈیو